ملٹنگ کی شروعات کرتے ہیں خبر رائپور سے ہے جہاں پر ہریانہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی شاندار جویت اور لگاتار تیسری بار ستہ میں باپسی پر رازدانی میں بیجے پی نتاؤں نے زوردست جو حجشن منا کر اپنی پرسندتہ ویقت کی ہے کوشہ بھاؤ تھاکرے پرسر اور ایک آتنو پرسر اسطح بیجے پی کا ریلیب ہے بیجے پی نتاؤں پدادکاریوں اور کارکرتاؤں نے پٹاکے فوڑ کر دھول نگاڑوں کی تھاپ پر نرتع اور جیگھوش کر کے ویجے جلوس نکالا بیجے پی نتاؤں نے جمہو کشمیر میں بیجے پی کے بہتر پردرشن کو بیجے پی کے پرتی برتے جن وشواس کا پرچائق بتایا ہے تصویر آپ کے سامنے ہیں سی ایم بشن دیو سائے نے پریس بریفنگ کی اور ساتھی ساتھ ہریانہ میں تیسری بار جب بیجے پی کی جو ہیکٹرک لگی ہے اس کو لے کر یہاں پر دھول نگاڑوں کے ساتھ جسن منایا گیا اور پٹاکے فوڑ کر خوشی کا اجھار بیرت کیا گیا سامنے ہیں جہاں پر ہریانہ میں ملی جیت کے بعد جو ہے ستیسگڑ میں بھی یہ جسن کا ماحول یہاں پر دیکھنے کو ملا اور دھول نگاڑوں کے تھاپ پر جو ہے نرت کر جسن منایا گیا تو ہریانہ کی خوشی ہریانہ میں جس طریقے سے بیجے پی نے جیت درج کی ہے اس کی خوشی جو ہے ان تصویروں سے آپ سمجھ سکتے ہیں رائپور سے تصویر آپ کے سامنے کر کرتا ہونے بیجے جلوس نکال کر اور دھول نگاڑوں کی تھاپ پر نرت کر کر خوشی کا اجھار کیا خبر بلگیڑی گاؤں سے ہے جہاں گرامیڈ نیا کی گوہار لگاتے کلیکٹویٹ پہنچے اور پیڑت گرامیڈوں نے بتایا کہ گاؤں میں باڑ کا پانی گز گیا تھا جس سے گاؤں کے کئی گھر گر گئے اور کئی گھروں میں بھاری نقصان ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ ان آج وغیرہ سب خراب ہو گیا ہے وہیں باڑ پیڑتوں نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ جوابدار ادھکاریوں نے کئی گھروں کا نرکشڑ کیا اور جو باڑ سے پیڑت تھے ان کے گھر تک ادھکاری پہنچے ہی نہیں ادھکاری کچھ گھروں کا نرکشڑ کر کے چلے گئے تھے جس کے بعد جن گھروں کا نقصان ہوا ہی ہے اور جن کا نہیں ہوا ہے پکا مکان بنا ہوا ہے انہی لوگوں کو معافضہ راشی دے دی گئی ہے اور ہم پیڑت لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملا ہے تو بلگیری کے گھرامیڈ کھلیکٹوٹ پہنچے گھرامیڈ کر رہے موابجے کی لگاتار مانگ اور ساتھ ہی ساتھ باڑ سے جو پیڑتوں کا نقصان ہوا ہے اس کو لے کر کوئی بھی آرٹھک مدد جو ہے نہیں پہنچی ہے یہ گھرامیڈوں کا کہنا ہے پیڑتوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کو لے کر اور کونسے گھونٹ آئیں یہ نام راجی پٹھے لے ساتھ میں گھرام بھگ لیڈی کے پنچائت کس طرح سے آئے کہتے کیا دارت ہے جی سر پانی بارس کے وجہ سے باڑ آگے ندی میں اور ندی پانی ہے پورا گاؤں میں گھوز گئے پرائے پرائے جتنا بھی مہیلہ لے کے آئے ہاں یہ سب کے گھر میں ملک بھوز گئے ککرو چامل دال خراب ہو گئے ککرو پردہ گئے پردہ گئے ککرو چھانی کھپرا گئے گئے تو مواب جا راسی کے لئے ملک لے کے آئے ہاں ساتھ تو نیرکشن وغیرہ ہوا تھا نیرکشن ہوئے ہیں آؤں لکھ کے بھی لے گئے ہیں اکرمن کے سب کے نام لکھ کے لے گئے ہیں لیکن مواب جا راسی ہے ایسے آدمی ملے ہیں جن پککا مکاں مر رہی تھے آؤں کوکر کوئی حق دار نہیں ہے کہ وہ مواب جا راسی ہے ایسے آدمی ہیں کون دے وہ ملک راسی ہے اب کان پتہ سرکاری اب آئے ہیں پرنام چاہے ہوئے تو ہی ملے ہیں کون کاؤں سایر ایکان ایکان بگلے گی لائے ہیں کابر آئے ہیں اے ساتھی پورچینی ملے ہیں پورا پانیم ہمارا گھر بھر سک دے ہیں کسا کرنگ کے آئے ہیں صاحب ہم کون کن ملے ہیں ملے موجہ آؤں پاروالے ملے ہیں ساتھ والے ملے ہیں ہمارے کچھ گھرے ملے نے ملے ہیں کان کر پاس آئے ہیں اے دے نیترے منسن سا بہا ہاں صاحب کہاں ہے ہر کنیترہ سک دے ہیں کان کرنے ہیں کان کرنے ہیں موجہ دے ہیں کان ہم صاحب کنیترہ سرپنج گئے ہیں کلیکٹر ایس بیو پتواری گھر گھر مکتر کے دیکھے ہیں لیکن ہمارا پیسہ نہیں ملے کون نہ ملے اب نام لگنے جانا مہاں پر ملے ہیں پاکٹی مقام والے نہ ملے ہیں چلے آگے بڑھتے ہیں جاندگیر چاپا جلہ میں 16 اکٹوبر کو موٹیویشنل سپیکر عوض اوزہ کا خاص کارکرم آئیوجد کیا گیا ہے ہری لیلہ ٹرسٹ کے سچیو عمر سلطانیہ نے کارکرم کی روپ ریکھا اور پرویش پانے کے لیے کیا کرنا ہے اس کی جانکاری دینے کے لیے پریس وارتہ کی آپ کو بتا دے کہ موٹیویشنل سپیکر کے روپ میں عوض اوزہ کے ساتھ پورو آئی ایس اور چھتیزگر کے ویت منتری اوپی چودری بھی یوہاں کا کیریئر مارک درشن دیں گے ہر سال اسی طرح کا خاص کارکرم آئیوجد کیا جاتا ہے اس بارد دیش ویدیس سے خیات پرابت موٹیویشنل سپیکر عوض اوزہ یوہاں کو نئی دشا دکھائیں گے وہیں چھتیزگر کے ویت منتری اور پورو آئی ایس اوپی چودری بھی کارکرم میں شرکت کریں گے اور یوہاں کو اپنی زندگی سے جڑی باتوں کو شیئر کر اپنی سفلتہ کی کہانی بتائیں گے آپ کو بتا دیں کہ ہر لیلہ ٹرسٹ دوارہ پچھلے ورس سولہ اکٹوبر کو سواشتہ کیم کے ساتھ موٹیویشنل سپیکر سونو شرما کا کارکرم آئیوجد کیا گیا تھا جس کی سفلتہ کے بعد اس بارہ ٹرسٹ کے سدسیوں نے کارکرم میں شامل ہونے والے یوہاں کو واتس اپ اور فیس بک کے مادہم سے لنک اپلبد کرائے جا رہے ہیں جس میں اپنی ڈیٹیل بھر کر کیو آر کورٹ جنریٹ کیا جائے گا جس کے مادہم سے نیشل کا انٹری مل پائے گی میں بتانے چاہوں گا آپ میڈیا ساتھوں کے مادہم سے کہ ہری لیلہ ٹرسٹ ہر سال سولہ اکٹوبر کو ماننے ہیں لیلہ دے سلطانیہ جی کے جہنمدین کے اثر پر کچھ نہ کچھ نئے آئیوجن جنتہ کے لئے کچھ نہ کچھ بڑے آئیوجن کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس بار بھی ہری لیلہ ٹرسٹ آرہا سولہ اکٹوبر کو آوہ دوزہ جی جو کی ورلڈ فیمز موٹیویسنل گروہ کے نام سے جانے جاتے ہیں اور تیشر میں ان کی گنتی آتی ہے ایسے سخصیت کو جانجیر میں آنے کا اس بار موقع مل رہا ہے اور ہم لوگی کی کوشش ہے کہ جانجیر آس پاس چھتر کی جنتہ ہے جو یو آ ورگ ہے یو آ ورگ کو لے کر ہم لوگوں نے خاص خوکس کیا کہ ایسے لوگوں کو بلائے جسے یو آ ورگ موٹیویس ہو اور یو آ ورگ کو نئی سوچ ملے یو آ ورگ کو نیا ایک آیاں ملے اور اپنے جیون کو کیسے ایک اچھے پرابندہ کے ساتھ آگے بڑھا سکے ایسی سبی ویسیوں کو سکھانے کے لئے جاننے کے لئے ہم نے عوض ہو جا سر کا کارکم رکھا گیا اور کانہ پیلے جو کی شٹیسر روڈ پہ ہے وہاں پر یہ آجنس چار وجے سولہ تاریک ہوگا ساتھ میں چھتیز گھر کے یوت آئیکون اپنی چودری جی جنہوں نے اپنی شروعات نیچے سے شروع کی گریب گھر سے شروع کی انہوں نے پڑھائی کر کر ایک آئی ایس بنے سفل آئی ایس کے روپ پہ چھتیز گھر کے پہلے آئی ایس کے روپ میں بنے اور اس کے بعد ایک آئی ایس چھوڑ کر ایک سفل راجنیتہ کے روپ میں بنے تو ان کی بھی کہانی وہ اپنے جیون کی کہانی بھی اس من سے سیار کریں گے تو اس سے بھی ہماری چھتر کی جنتہ کو پریڑنا ملے گی کیسے نیچے سے بھی اٹھ کر ایک بڑے مقام تک پہنچا جا سکتا ہے اس کے لئے کس جو سجذبے کی ضرورت پڑتی ہے ایسی سبھی باتوں کا یہ منچ سجے گا اور اس میں ہمارے اور بھی جنت پر دیدی لوگ آئیں گے اس میں سرکت کریں گے تو ہم لوگوں نے زیادہ زیادہ یوتھ لوگوں سے اپیل کیے کہ اس کیرگر میں آئے اور سنیں آواد ہو جائے سر کو اور ان کا اپنے جیون میں اس چیز کو اتارے اور ہری لیلیٹرس بگت کئی سالوں سے سولہ اکٹوبر کو کچھ نہ کچھ جنت سیوہ کے کام کرتی ہے پچھلے سال ہم لوگوں نے بڑا ایک ہیلتھ سیویر لگایا تھا جس میں پانچ یار سے زیادہ لوگوں نے اس ہیلتھ سیویر کا فائدہ لیا اس میں ہم لوگوں نے جو ہمارے جانگی چاپا جیلے میں ٹینٹ اور ٹویلٹ کے کھاوک جو چھتیز گھر میں آئے ان بچوں کا بھی ہم لوگوں نے سممان کیا تھا اس مند سے تو ایسے بہت سارجن ہم کراتے رہتے ہیں جاری کیا ہے لنک اور بارکورڈ جاری کیا ہے اس بارکورڈ لنک میں جا کر آدمی اپنا پنجین کرا سکتا ہے اب بنجین جیسے ہی کرائے گا تو اس کو بارکورڈ مل جائے گا اس بارکورڈ کو دکھا کر وہ نسول کر کیونکہ ہوا دوزہ جی کو کوئی سننے جاتا ہے بڑے سہروں میں تو پانچ یار روپے فیز دے کر ان کو سننے ملتا ہے لیکن ہم اس چھوٹے سے سار میں کیونکہ اس چھوٹے سار میں اس چیز کی کمی ہے کہ لوگوں بڑے موٹیویسنل کو سن نہیں پاتے تو ہم نے اس موٹیویسنل کا کارگام پر رکھا کہ نسول کردم اس کارگام کو نسول کر رکھا جسے ہمارے چھوٹر کی جنتہ کو عدیق صدق اس کا فائدہ مل سکے اور ایسے نیچے تک کے لوگوں ایسے یوہ بھرگ یہ موٹیویٹ ہونا چاہتے ہیں لیکن فائنس استیتی کے چلتے موٹیویٹ نہیں ہو پاتے ایسے یوہوں کے لئے بھی بیشیسنل کو رکھا ہے ادھر چھتیزگر کے موٹی منتری بیشن دیو سائے نے نئی دلی میں کیندری وانجے اور ادھیوگ منتری پیوش گوہل سے ملاقات کر بیٹھک کی اور بیٹھک میں راجی کے ادھیوگی کے کوریڈور انتراشترے ایئر کارگو چودھاؤں اور کئی انہیں وکاس آتماک مدو پر چرچاکے گئی اس بیٹھک میں کیندری منتری نے چھتیزگر کے وکاس کے لئے کئی پرستابوں کو منجوری دینے کا آشواسن دیا ہے جس سے راجی کو ایک نئی دشا ملے گی بیٹھک کا مکہ مددہ چھتیزگر کے ادھیوگی کوریڈور کا وکاس تھا مکہ منتری سائے نے کیندر سے انرود کیا کہ کوربہ بیلاسپور رائیپور کو ناغپور ادھیوگی کوریڈور سے جڑا جائے کیندری منتری پیوش گوہل نے اس پرستاب پر کہا کیسے جلد کریانویت کیے جانے کا آشواسن دیا انہوں نے اس سنبند میں بھارت سرکار کے ادھکاریوں کو آوشک کا روائی کیے جانے کا نردش دیا ہندر چھتیزگر کے پوربہ مکہ منتری بوپیش بھگیل بھلائی کے خورسی پار شریرام میدان پہنچے جہاں انہوں نے درگا پنڈال میں جاکر ماتا کی آرتے کی اور چھتیزگر کی شک سمردی اور خوشحالی کے لیے پرارت سنا کی آپ کو بتا دے کہ خورسی پار کے انڈا چوک پر شریرام مندر میں میدان میں بھب درگا پنڈال کا آئیوشن کیا گیا اور جو بھلائی کا سب سے بڑا درگا پنڈال ہے اور اسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے جس کے بارے میں بتاتے ہوئے درگا جاکرتی اتصف سمیتی کے ادھیکش ڈیکام راجو نے بتایا کہ درگا جی کی پنڈال کو بنانے کے لیے باہر سے مزدور بھلائے گئے تھے وہیں انہوں نے بتایا کہ درگ ماتا کی مورتی درگ کے تھنوب سے بنوائی گئی ہے سب جگہ ماتا رانی بھلا جی ہے اور سب ہی پنڈالوں میں انیق کارکم تائجن ہو رہا ہے کل سپیلا جوہا تھا ماں گندہ ٹی بی وی اور یہاں بھی آیا ماتا جی کیا کسی پار میں سب جگہ کسی پکار کو بھلا بھلا ابھی کماری بھی گیا تھا لگا تھا سب جگہ جاؤ اور سبی اس پنڈالوں کے ہر پنڈال میں جہاں جہاں ماتا بھی راجی سب جگہ جاروں لاکھوں کی بھی سب کو بڑھائی سکتا ایسا ہے ہمارے یہاں گرگا پوچھے سمیتی میں سبی کو جی منتران دیتے ہیں کہ آج آئے اور اکیم بلتے اپنا دیکھے اور انجائے کرے تو اسی حساب سے ہم نے پور مکھی منتری کو بھی بولایا تھا تو یہ ان کا بڑھ اپن ہے کہ ہماری سمیتی میں آ کر کے پورے سمیتی کے کارکارتاؤں کو اتزاو بردن کیے اور پنڈال اور کھولتے اندر کی بیوستہ کے بہت تاریف کیے کسی سالوں سے بڑھا رہے ہیں کہاں سے لائے مورتی یا آئیو جن ملگت پانچ ورسوں سے لگاتار چل رہا ہے اور اس کی بھابیتہ دن و دن بڑھتے جا رہی ہے اور یہاں کی مورتی تھنود گاؤں سے ہلائی گئی ہے اور تھنود گاؤں سے ہر سال آتا ہے میں ڈی کام راجو اجیچ ملدرگا جنجادریتی اتزاو سمیتی کری رام چوک میدان ملائی یہاں روکر ایک چھوٹے سی بریک کے لیے بریک کے اس پار خبروں کا سلسلہ لگاتا آرچاری ہے بشنو کے سوشاسن کا یوہاں سے سروکار کھل رہے ہیں سرکاری نوکریوں کے دوار نشپکش پریقشا بیداغ بھرتیاں آئی زوردار سی ایم بشنو دیر سائے کا نیترتب اثر دار ایک ساتھ پردیش کے ویبن ویبھاگوں میں 3500 پدوں پر سرکاری بھارتی کار راستہ سال پانچ سال جن کے انتظار اور گر بڑی سے خراب ہوئے ان کے آئیو سیما میں پانچ سال مار کسی کے کندھے پر سجے گی بردی اور ستارے چلتا نہیں آپ کے بیجل کو کون سدھارے کسی کے چکت سکی سیوہ کا سپنا ہو رہا پورا کسی کے شاترہ باز سنبھالنے کا مارشل بننے کا سپنا کیوں رہے ادھورا جنگل کی رکشہ کرنے والے اب رکشہ کا رہے گرامر زکاز کا تائد وہ اب یوہ کندھوں پر سجا رہے ہے نیائیانیوں میں دورت نیائی کی بڑھے کی ذنب داری ہے کھرشی کارے کی دکشت پر ستار عدیقاری یوہ دلوں میں بہتری کے جاگے جزوان تھے دشنو کے سشاسل میں گوز تائم کی برسات ہے برکواد سواغت آپ کا خبر میں آگے بڑھتے ہیں سائبر اپراد کے پرتی جھاگ رکھتا بڑھ درگ پولیس نے ایک نئی پہل کی شروعات کی ہے پولیس مہانے رکشک درگ رینج رام گوپال گرگ کے نترط میں درگ پولیس نے اپنے سبھی واہنوں پر سائبر ہیلپ لائن نمبر 1930 کا سٹھگر لگا کر لوگوں کو سائبر اپراد کے پرتی جاگ رکھ کرنے کا آنوٹھا پریاز کیا ہے اس پہل کا ادھک لوگوں تک سائبر ہیلپ لائن نمبر کی جانکاری پہنچانا ہے اور انہیں سائبر اپراد سے بچانے جاگ رکھ کرنا ہے اس مہت پور پہل کی شروعات سویان پولیس مہان رکشک رام گوپال گرگ نے کی جنہوں نے اپنی شات کی اکار پر ون آئین تری زیرو ہیلپ لائن کا سٹکر چپکا کر اسے آم جنتہ تک پہنچانے کا سندیش دیا اس کے بعد درگ پولیس کے سبی وہانوں پر اس سٹکر کو لگایا گیا تاکہ آم جنتہ سائبر اپراد کی سوچنا ترونت ہیلپ لائن نمبر پر دے سکے اور آوشک ساہیتہ پرابط کر سکے سائبر کرائیم سے بچیں آپ کسی بھی پرکار کے ڈر یا لالچ میں نہ آئیں اگر ویڈیو کال سپیشلی ہوتا تو اس کو نہ اٹھائیں اپنے پریچیت لوگوں سے ویڈیو کال کریں اور اگر آپ کو کوئی بھی آدمی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ سائبر فراڈ کر رہا ہے تو اس کی ریپورٹ پولیس میں جرور کریں اور اپنے جو سیکریٹ جان کری اس پیشلی اپنی فنینشل جان کری اس کی ان محسوس اپنے دل میں اگر آپ کو کہیں بھی کبھی بھی سائبر کرائیم شکار ہوتے ہیں جہاں آپ سائبر کرائم ہونے کی اشنکہ لگتی ہے تو 1930 پر ریپورٹ کریں شکایت وہاں تدکال درج کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ آپ کے ساتھ جو فراڈ اگر ہوا ہے تو پیسہ آپ کو واپس تدکال بلایا جا سکتے 2030 پیسے سکتا سمیں مل جاتا ہے ہمارا ادیش یہ ہے کہ سائبر فراڈ کی سکھ ساتھ نہ ہو جاتا ہے تو اس پر ریپورٹ کریں جتنی جلدی آپ اس کی ریپورٹ کریں گے اتنی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ پیسہ ہے بلکل سائبر کرائم پورٹل ہے بھارت سرکار کا اس پر جو تھگی کے پریاس ہو رہے ہیں لوگ انگ دوارہ اس کی بھی شکایت اس میں کی جا سکتے ہیں ٹیلی گرام کے نمبر بھی درشائے جا سکتے ہیں جا کوئی فراڈ لنک کر آتا ہے اس کو بھی درشائے جا سائے ہدھر رہیتور میں سائے نے پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں سائے نے کیا کچھ کہا آپ کو سناتے ہیں پریس وارتہ میں اپستیت ہمارے چتیگر سرکار کے دیپٹی سی ام اور جاوان گریم منتری سری بی جی سرما جی ہمارے میڈیا پر بھاری پنکر جہ جی اور سبھی میڈیا کے ساتھ ہی آن آپ سبھی کا سواگت ہے آج ہمارے دیش کے سوشی پر مطری سری نرین موڈی جی سے ہماری سو جن ملاقات ہوئی اور ہم نے ان کو ان کے جن سیوہ کے ساندار 23 سال آج پور ہوئے سات اکٹوبر دوہزار ایک کو پہلی بار گزرات کے مکھ منتری کے روپ میں سپت لیے تھے اور مکھ منتری کے روپ میں اور پردھان منتری کے روپ میں آج ان کے ساندار 23 سال پورے ہوئے ہیں تو اس کے اپلکس ان کو ہم نے بدھائی دی ان کے ساندار 23 سال پورے ہونے پر اور ان سے چھتیگر کے جو حالات ہیں ان کے بسے نے عوغت کر آیا جو ہاں پر موڈی کی گارنٹی کو پورا کرنے کا سرکار کے دوارہ پر یاس ہو رہا ہے وہ سب سے ان کو عوغت کر آیا اور بھاوی جو جنائے ہیں چھتیگر سب سے ان کو عوغت کر آیا اور آج جو نقشل پروہیت پردیس ہیں اور نقشل سمسیہ سے ایک سمیشہ بیٹھک کا بھی آئی جن تھا یہاں پر ہمارے دیش کے سب سب منطری سب امید سا جی اور دھکستان میں جس میں نقشل پروہیت 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 مکھ منطری اوپ مکھ منطری وہاں کے CS DGP اور ادھیکاری اور ہمارے کندری منطری کا کندری سچ سب اپستی تھے اور اچھی سمجھا ہوئی ہے اور اس میں جو ہم لوگوں نے نو مہنے میں نقشل واد کے ساتھ لڑائی گڑی ہے سرکار کا بھی لاب ملا ہے اور نو مہنے کے اندر ہی انیک مدھر ہوئی ہیں جس میں سے 194 نقشل مارے گئے ہیں ہمارے سر اچھا بلوں کے جارہ لگاتار ہمارے سر اچھا بل اور ادھیکاری ساحس دکھا رہے ہیں تو انکہ بہت بہت ان کو بدھائی دیتے ہیں ان کے ساحس کو نو مہنے کے اندر میں آٹھ سو ایک نقشل کی گرپتاری ہوئی ہے اور 742 نقشل نے آتما سمجھ کیا ہے ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں کہ جو سمجھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا س اچھا ان کے سو دھائیں اور ہمارے گریمانتی جی اور ڈیوٹی سی ایم بیٹھے ہوئے ہیں بیجے سرما جی یہ کئی جگہ جا رہے ہیں آسان بھی گئے تھے پندرواز نیتی وہاں بھی کیسی ہے کیسے ان کو اچھا س سو دھا دے سکتے ہیں تو اس پر بھی ہم لوگ اگر کرائے ہیں اور لگاتار پریاس کر رہے ہیں کہ جو نقشلی ہیں وہ گولی داری کی بھاسا کو چھوڑ کے آتما سمرخن کریں اور دکاس کی نکدھارہ سے جڑیں تو ان کو پریان منطی آواز سے لے کر ابھی دو دن پہلے ہی ہم بیجاپور گئے تھے اور وہاں پر ستر لوگوں کو نکتی پتر دے کے آئے ہیں جو نقشل پریوار کے تھے ان کو نوکری لگائے ہیں اس کے پہلے بھی کچھ لوگ کو نوکری دیئے ہیں تو لگاتار سرکار ان کے ساتھ کیا اچھا سچا کر سکتی اس کا پریاد فیلہار بلیٹن میں اتنا ہی نمسکار